اگر آپ اپنی گفتکو کو پور اثر برانا چاہتے ہیں اپنی باتوں کو ایفیکٹیو کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات دوسروں کے دلوں میں اترے آپ جس سے بھی پہلی بار بات کرو وہ آپ سے انسپائر ہونے لگے اور آپ سے اٹریکٹ ہو جائے تو ان فائف رولز کو فولو کریں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کرتے ہوئے ہچ کی جاتے ہیں دوسروں سے کھل کر بات نہیں کر سکتے یا پھر کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں کہ اگلے لوگ اس کی بات کو سنے بغیر ہی آگے نکل جاتے ہیں کوئی ویلیو نہیں دیتے تو اپنے ارفاظ کو ویلیویبل بنانے اور ایفیکٹیو کرنے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تو شروع کرتے ہیں نمبر ون کونفیڈنس سے بولیں دیکھیں بات کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ آپ کی بات غلط نظر آتی ہے آپ کی باتوں میں یقین نظر نہیں آتا دوسرا طریقہ ہے کونفیڈنس سے بولنا آپ جو بھی بول رہے ہو وہ نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی کونفیڈنس سے یہ بات شو ہونی چاہیے کہ آپ کی بات اہم ہے کیونکہ اگر آپ جھوٹ بولوگے اور پورے کونفیڈنس سے بولوگے تو لوگ اس کو مال لیں گے اور آپ کا سچ اگر نروس ہو کر بولا گیا ہے تو یہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کر دے گا جب آپ میں کونفیڈنس نہیں ہوگا تو لوگ آپ کی بات کو سن کر یہ سمجھیں گے کہ اس بندے کی بات میں کوئی دم نہیں ہے کیونکہ یہ بندہ تو خود اپنی بات کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا تو لوگ آپ کو ویلیو نہیں دیں گے آپ کی بات کو توجہ سے نہیں سنیں گے لیکن وہی اگر آپ جو بولوگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولوگے اور پورے کونفیڈنس سے بات کروگے بغیر ڈرے اپنی بات کو کہوگے تو لوگ سمجھیں گے کہ اس بندے میں دم ہے اور یہ شو کرواتا ہے کہ اس کی بات بھی امپورٹنٹ ہے تو وہ آپ کو توجہ بھی دیں گے اور آپ کی طرف اٹریکٹ بھی ہوں گے بس یقین کے ساتھ بات کرنا سیکھ لیں آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں اگر غلط بھی بول رہا ہوں تو ایسے بولو کہ لوگ اس کو صحیح سمجھیں جب آپ کی اندر یقین پیدا ہو گیا تو آپ کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کریں گی اور لوگ آپ کو سنیں گے اور سمجھیں گے اور اگر نروس ہو کر بولوگے تو کوئی نہیں سنے گا نمبر دو کلیرٹی سے بولیں اپنی بات کو جتنا ہو سکے کلیر کریں جو آپ کو پتا ہے وہی بولیں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو وہ بات کبھی نہ کریں وہ بات کرنا جس میں آپ کو خود شک ہے کہ آیا میں صحیح بھی بول رہا ہوں یا نہیں تو وہ بات کرتے ہوئے آپ کو نروس نیس ہوگی اور آپ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاؤگے کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ نے ایسی بات کی جو کہ کلیر نہیں ہے تو لوگ آپ کو فضول سمجھیں گے دیکھیں پسند اور ناپسند میں چھوٹی سی لائن ہوتی ہے کوئی آپ کو صرف ایک بات سے بھی ناپسند کر سکتا ہے اس لئے اپنی باتیں کلیر رکھیں جو بات آپ نے کرنی ہے اس کو صاف صاف کہیں اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے دوسروں کو برا لگ سکتا ہے تو وہ بات کہہ رہے ہوئے شرمائے مت نہ ہی بات کو گول مول کریں صاف صاف کہیں کہ کیا بات ہے جب آپ اپنی بات کو صاف صاف کہنے کے بجائے توڑ موڑ کر پیش کروگے اور آپ کی بات کا اصل مقصد بگڑ جائے گا تو لوگ آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکیں گے جو بھی کہنا ہے اس طرح کہیں کہ اگلے انسان کو صاف پتہ لگ جائے یا آپ کیا کہنا چاہتے ہوں جو لوگ اپنی باتوں کو گھوماتے ہیں یا آپ ان کسی اور بات کے ساتھ ملا کر بولتے ہیں لوگ ایسے لوگوں کو شاتر اور مقتار سمجھتے ہیں جو اپنی بات کرتے ہوئے اس کو گھوماتا ہے اس کے مطلب کو الچاتا ہے تو لوگ آپ سے خود ہی دور رہنے لگیں گے اور آپ سے بات نہیں کریں گے جو بھی بات آپ کے دل میں ہے اس کو صاف صاف اور بلکل سادہ الفاظ میں بولیں کبھی بات کو الچھا کر اور گول مول کر کے نہ کریں ورنہ آپ کا امپریشن برا بنے گا نمبر تھری دوسروں کو بھی سنیں اچھی گفتگو کا اہم اصول ہے کہ آپ دو لوگ بات کر رہے ہو تو دونوں ایکوالی اپنی بات کو کنوے کر سکو کبھی کبھی جب ایک بندہ زیادہ بولتا ہے اور دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیتا یا پھر اگلا انسان بولنا چاہتا ہے مگر وہ صرف اپنی باتیں کرتا رہتا ہے تو اس سے آپ کی گفتگو کا نیگٹیو امپریشن بنتا ہے جب بھی بات کریں تو ایک وقفے تک کریں اور پھر بعد میں اگلے انسان کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی اتنی بات کہہ سکے اور جب اگلا انسان بولے تو اس کو توجہ سے سنیں اس کی بات کو سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور ایسا اس کو فیل بھی ہونا چاہیے کہ آپ اس کو سن رہے ہو جو انسان دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتا تو ایسے انسان سے کوئی بات نہیں کرے گا اس کو صرف بولنے والا سمجھا جائے گا آپ کی بات کی ویلیو تب ہوگی جب وہ سادہ ہوگی اور تھوڑی کم ہوگی آپ کی الفاظ جتنے کم ہوں گے اتنے ویلیوی ایبل ہوں گے آپ کی گفتگو تب ہی ایفیکٹیو بنے گی جب آپ دوسروں کو بھی سنتے ہو دوسروں کی بات کو بھی ویلیو دیتے ہو اور یہ چیز لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرے گی جب آپ دوسروں کو سنو گے تو لوگ آپ سے بار بار بات کرنا چاہیں گے اور اپنی پروبلمز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے مسائل کو ڈسکس کریں گے اور آپ کا بارڈ مضبوط ہوگا پہلی بار میں ہی ایسا کریں کہ اگلے انسان کو زیادہ سنیں اور خود کم بولیں تو آگے چل کر وہ انسان آپ سے بات کرنے کے لیے ترسنے لگے گا بار بار اس کے نام کو منچن کریں اگلے انسان کو اس کے نام سے بلائیں اپنی بات اس کے نام سے شروع کریں تاکہ وہ سمجھے کہ آپ صرف اس سے بات کر رہے ہو آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا جب آپ گلی میں جا رہے ہو یا بازار میں ہو اور پیچھے سے آپ کا کوئی نام لے کر بلائے تو آپ وہیں رک جاتے ہو ایکٹیو ہو جاتے ہو اپنی پوری توجہ وہاں لے جاتے ہو اپنا نام سن کر چونک جاتے ہو بس ایسا ہی ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جب بھی کوئی کسی کا نام لیتا ہے تو اگلے انسان کا برین ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کی بات کو توجہ دینے لگتا ہے کہ ایسا کیا ہے جو اس نے میرے نام کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تو آپ کی بات کو توجہ دے گا اور غور سے سنے گا یہ ٹرک اتنی پاورفل ہے کہ جب آپ کسی کا نام لوگی اور بات کروگی تو اگلا انسان انکانشیسلی آپ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوگا اور آپ پر ٹرسٹ کرنے لگے گا کیونکہ بات کرتے ہوئے آپ کسی کو تحفہ دے کر خوش نہیں کر سکتے اس کو خوش کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنی بات میں اس کے نام کو منشن کریں اپنے نام کے لیے انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے اور ہر انسان کو اپنا نام دنیا بھر سے پیارا لگتا ہے تو جب آپ اس کا نام لوگے تو وہ آپ کی ویلیو کرے گا اور آپ پر فوکس کرے گا اور آپ کی بات کو سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کیا آپ اس کو ایمپورٹنٹ فیل کروا رہے ہو اور وہ آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے نمبر فائیو سوچ کر بولیں ہمیشہ ایکٹیولی بات کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا خود پر کنٹرول نہیں ہوتا وہ جب سٹارٹ ہوتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا وہ وہاں پر فضول باتیں بھی کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر مجھے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی ہر سیچویشن میں اپنی بات کو سمجھ کر بولنا ہے اگر آپ یہ سیکھ گئے تو آپ لوگوں کو بہت جلدی امپریس کر سکتے ہو جب بھی بات کریں تو اپنے سہن میں خاکہ بنا لیں کہ مجھے یہاں کیا کیا بولنا ہے اور خود پر قابو رکھیں کہ مجھے صرف یہ باتیں کرنی ہے کچھ لوگ فلو میں آ کر سب کچھ کہہ دیتے ہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں اپنی پرسنلیٹی کو پہلی ملاقات میں ایکسپوز کر دیتے ہیں جس سے اگلا انسان آپ کو جان لیتا ہے آپ کی کمزوریاں بھی دیکھ لیتا ہے اور آپ کی خوبیاں بھی دیکھ لیتا ہے جس سے وہ انسان ذرا پیچھے ہٹنے لگتا ہے اور آپ کو توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے دیکن جب آپ اپنی بات کو اس طرح بیان کروگے کہ آپ صرف اتنا بولوگے جتنا بولنا ضروری ہے تو یہ چیز اگلے انسان کو کیوریس کرے گی اور وہ آپ کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہے گا لیکن اگر آپ بغیر کہیں ہی سب کچھ اوگل دوگے تو آپ نے خود کو کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے رکھ دیا ہے اب لوگ آپ کی ویلیو نہیں کریں گے آپ کی بات کو بھی نہیں سنیں گے کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں وہ آپ کی ذہانت اور آپ کی اکل کا اندازہ بھی لگا چکے ہیں اس لیے ذرا سنبھل کر بولیں اگلے انسان کے پوچھنے پر ہی جواب دیں سب کچھ خود بخود مت بتائیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے دوسروں سے ہوشیاری سے بات کی جائے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کمیونکیشن پر اور زیادہ ویڈیوز بنائیں تو کومیٹ میں یس لکھیں اور ہی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئگن کو دبا دیں ہینکس فور واجنگ